برمحمد و آلِ محمد صلوان چار مصرے حاضر کر رہا ہوں ابھی بڑا خوبصورت چار مصرے عرمان صاحب جی وقار صاحب کے او چار مصرے بہت خوبصورت کچھ نہ ہو تو بنامِ حسین صرف پانی پلا دیجئے ایک مشورہ وہ تھا ایک مشورہ میں بھی جسارت کر رہا ہوں خصوصی طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجلس حسین بپا ہوتی ہے وہ میں کر رہا ہوں اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کشمکش کا شکار رہتے ہیں پتہ نہیں یہ انتظام ہو پائے گا تبرک ہو پائے گا کی نہیں مائک کا ہو پائے گا کی نہیں نظر ہو پائے گا کی نہیں جو شکار رہتے ہیں ایک مشورہ ہے بہر تقسی میں تبرک بخل کر نہ چھوڑ جو بہر تقسی میں تبرک بخل کر نہ چھوڑ جو یہ بخیلی مفلسی کی ہتھ کڑی ہو جائے گی یہ بخیلی مفلسی کی ہتھ کڑی ہو جائے گی غیب سے ہوتا ہے پورا مجل سے سنور کا خرش غیب سے ہوتا ہے پورا مجل سے سنور کا خرش پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جائے گی بہر تقسی میں تبرک بخل کر نہ چھوڑ دو یہ بخیلی مفلسی کی ہتھ کڑی ہو جائے گی غیب سے ہوتا ہے پورا مجل سے سنور کا خرش پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جائے گی ایک مطلع ایک شیر ہمارے آن بھائی کا حکم ہے حاضر کر رہا ہوں بھائی یہ یہ ہمارے آن بھائی کا حکم ہے جی ہوا ہے اس کا مطلع ہوں ایک بار دور پہتے ہیں محمد بھائی یزید تُو نے جو چاہا تھا وہ ہوا تو نہیں یزید تُو نے جو چاہا تھا وہ ہوا تو نہیں سرِ حسین قلم ہو گیا جھکا تو نہیں سرِ حسین قلم ہو گیا جھکا تو نہیں اور یہ شیر محسوس کرنے والا ہے درِ حسین پا کسا بقف کھڑا ہے کوئی درِ حسین پا کسا بقف کھڑا ہے کوئی بغور دیکھو کہیں دینِ مصطفی کو نہیں بغور دیکھو کو درِ حسین پا کسا بقف کھڑا ہے کوئی درِ حسین پا کسا بقف دینِ مصطفی تو نہیں ایک مطلعہ ایک شعر حاضر کر رہا ہوں یہ منظر کشی ہے حسین بھائی مطلعہ میں سماعت کریں چونکہ یہ آلِ محمد کی پسندیدہ زاکری مرسیہ خانہ اس کا خمسہ ہے تو اس لئے میں نے اس کا انتخاب کر لیا اس نے مصروں میں منظر کشی ہے خاصتہ 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 غازی تہل رہا ہے اکیلا لب فران یہ شعر خاص طور سے اس میں دیکھیں ردیف سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ میں نے اٹھا لیا ہے اہل نظر تشریف فرمائے مگر کس تمہیں کیا رہی کرنا غازی تہل رہا ہے اکیلا لب فران بھرلی ہے ساری تازگی پیاسے نمشق میں بھرلی ہے ساری تازگی پیاسے نمشق میں اب خوشک ہی رہیں گے ہمیشہ لب فران ہمیشہ لب فران بھرلی ہے ساری تازگی تازگی پیاسے نمشق میں اب خوشک ہی رہیں گے ہمیشہ لب فران بھرلی ہے ساری تازگی بھرلی ہے ساری تازگی بھرلی ہے ساری تازگی ایک مصرہ ہوا تھا کہ اب باس کو کہتے ہیں وفاؤں ایک مطلع 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 پہچان ہماری ہے حضور بھر پہچان ہماری ہے کہ ہیں اہل وفا ہم پہچان ہماری ہے کہ ہیں اہل وفا ہم اب باس کے نوکر ہیں سبھی آپ ہو یا ہم اب باس کے نوکر ہیں سبھی آپ ہو یا ہم اب باس کے نوکر ہیں سبھی سبھی آپ ہو یا ہم حیرت نہ کرو دیکھ کے صحت کو ہماری ہماری کھاتے ہیں آپ باس پہچان کی ہوا ہم اور ان لوگوں سے ہم ہاتھ ملائے بھی تو کیسے بولانتی اور فاطمہ زہرہ کی دعا ہم بولانتی اور فاطمہ ان لعبوں سے ہم ہاتھ ملائے بھی تو کیسے بولانتی اور فاطمہ زہرہ کی دعا ہم ان لعبوں سے ہم ہاتھ ملائے بھی تو کیسے بولانتی اور فاطمہ زہرہ کی دعا ہم ان لعبوں سے ہم ہاتھ ملائے بھی تو کیسے بولانتی اور فاطمہ زہرہ کی دعا بولانتی اور فاطمہ زہرہ کی دعا ان لعبوں سے ہم ہاتھ ملائے بھی تو کیسے بولانتی اور فاطمہ زہرہ کی دعا ہم ان لعبوں سے ہم ہاتھ ملائے بھی تو کیسے بولانتی اور فاطمہ زہرہ کی دعا اور یہ اہل علم تشریف فرما ہے اہل نظر علماء کرام ان لعبوں سے ہم ہاتھ ملائے بھی تو کیسے بولانتی اور فاطمہ زہرہ کی دعا ہم بولانتی یہ شیر خواستہ سے دیکھیں علیہ التشریف فرما ہے حاضر کر رہا ہوں شیر خصوصی طور شیر خواستہ سے دیکھیں شیر دیکھیں یہ شیر میں نے واحد اور جماع سے بنانے کوشش کی ہے سنگلر اور لیوری ایک بچان بہو بچان حاضر کر رہا ہوں شیر شیر دیکھیں خواستہ یہ خواستہ ہوتا ہے وہ ایک فوج ہے یہ ہو گیا ثابت تنہا بھی وہ ایک فوج ہے یہ ہو گیا ثابت خط کھینچ کے عباس نے جب میں کو کیا ہم خط کھینچ کے عباس نے جب میں کو کیا ہم ثابت اور یہ تمام عزاداروں کی جانب سے ایک دعا ہے بارگاہ باب المراد میں یہ دعا حضر کر رہا ہوں یہ کاش یہ جو روز ہے عباس پا نکلے مٹی میں ملے بھی تو بنے خا کے شفا ہم مٹی میں ملے بھی تو بنے خا کے شفا ہم عباس کے نوکر ہیں بس اپنی طرح ہی ہمیں نایاب بنا دے آئے ہیں بہت دور سے اے کربوں بلا ہم عباس عباس ان لوگوں سے ہم ہاتھ ملے بھی تو کیسے بولانتی اور فاطمہ زہرہ کی دعا ہے ہم نایاب 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 نایاب